ایک دفعہ ایک مشہور بادشاہ تھا اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا بادشاہ کی سلطنت اسی کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی بادشاہ کے دشمنوں کو جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی سلطنت میں سے اگر کوئی بادشاہ سے ناراض ہوتے یا نافرمانی کرتے تو جادوگر اپنے جادو سے انکار کے رکھ کو ہاں میں بدل کر بادشاہ کی طرف مور دیتا تھا اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا جب وہ جادوگر بوڑا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں میری زندگی ختم ہونے والی ہے آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ پھر میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے نظام کو درست رکھے چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا اس کے حوالے کر دیا وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام خاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا راستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہی ہیں اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار آدمی رہتا ہے یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی درویش کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا درویش نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا وہ لڑکا جادو گر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادو گر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور اسے مارتا تھا لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر سے آنے میں دیر ہو گئی تھی آخر جادو گر نے باتچا کے پاس لڑکے کی شکایت کی باتچا نے لڑکے کو سمجھایا کہ جادو گر کے پاس جلدی پہنچا کرو اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا صویرے گھر سے آتا ہے راستے میں دیر کرتا ہے تو باتچا اور جادو گروں نے یہ سوچا کہ بچہ ہے کھیل میں لگ جاتا ہوگا اس لئے دونوں نے لڑکے کو خوب سمجھایا لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے ہو کر باتچا کے پاس واپس جا رہا تھا کیا دیکھتا ہے کہ کسی خطرناک جانور نے راستہ روک رکھا ہے لوگ ادھر ادھر دونوں طرف سے رکے ہوئے ہیں لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ درویش حق پر ہے یا جادو گر حق پر ہے یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا اگر اس درویش کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو حلاق فرما اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور پتھر لگنے کی وجہ سے فوراں مر گیا لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادو گری میں کمال حاصل ہو گیا ہے لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک بھی پہنچ گئی اس نے لڑکے کو تنہائی میں بھلا کر کہا بیٹا تجھ کو اللہ تعالی نے بزرگی و کمال سے نوازہ ہے میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی بڑی آزمائش کا شکار ہوگا لیکن یاد رکھنا اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا اور میرا پتا نہ دینا لڑکے سے وعدہ لے کر درویش مطمئن ہو گیا درویش کی صحبت کی برکت سے وہ لڑکہ اللہ تعالی کے بہت قریب ہو گیا یہاں تک کہ نابینہ اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفایاب ہونے لگے لڑکہ خوب مشہور ہو گیا اس لڑکے کی تعریف کو سن کر اس بادشاہ کا نابینہ دوست اس لڑکے کے پاس گیا اور خوب تحفے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیجئے لڑکے نے کہا کہ مجھے کسی تحفوں کی ضرورت نہیں ہے اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تعالی شفا دینے والا ہے اگر آپ اللہ وعدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک و بد پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگارِ عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے اس نابینہ آدمی نے اسی وقت مجلس میں اسلام قبول کیا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی روزانہ کی طرح جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی واپس آنے پر حیرت ہوئی اس سے پوچھا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کا علاج نہ کر سکے آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی تو اس کے دوست نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے تو اس کے دوست نے کہا کہ میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بادشاہ بہت زیادہ حوصہ ہوا اور اپنے دوست کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا سزا سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا تو بادشاہ نے لڑکے کو بلائیا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کی محنت سے یہ کمال حاصل ہوا ہے لڑکے نے کہا کہ میرے آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت دنوں تک غائب رہتا تھا لگتا ہے وہاں اس کے خیالات بدل گئے جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا بہت عرصے سے غائب تھا میرے پاس بھی نہیں آتا تھا بادشاہ نے کہا اس لڑکے سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ اتنے عرصے سے کہاں رہا اور کس کے پاس جاتا رہا ہے جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر اس درویش کا نام بتا دیا بادشاہ نے درویش کو گرفتار کروا کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب درویش آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھیرے گا تو تجھے عرصے چیر دیا جائے گا درویش نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دینے برحق سے نہ پھیروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر سبر کروں گا جنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس درویش کو آرے سے چیر دیا گیا پھر اپنی نابینہ دوست جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کو بلا کر یہیں سب کچھ کہا اس نے بھی دینے برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی پیاری ہے تو باز آجا ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے تیرہ حشر بھی یہی ہوگا لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا خاص دوست بنا لوں گا اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا تاکہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور سارے سپاہی پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے لڑکہ صحیح سلامت گھر واپس آیا بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دوش کو لے گئے تھے لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا بادشاہ نے پھر چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو چنانچہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور سارے سپاہی ڈوب گئے اور لڑکہ صحیح سلامت واپس آ گیا بادشاہ نے ماجرہ پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ بادشاہ تُو مجھے مار نہیں سکتا اگر تُو میرا قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں اگر وہ ترکیب اختیار کرے گا تو تُو مجھ کو مار سکے گا بادشاہ نے ترکیب پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کہہ کہ اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے اور وہ تیر مجھے مار تو میں مر جاؤں گا بادشاہ نے یہیں کیا تو تیر اس لڑکے کے کان اور ماتھے کے درمیان کی جگہ پر لگا اس لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کی نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا اور اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں یہ بات سن کر بادشاہ بہت غصہ ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور آگ دہکانے کا حکم دے دیا چنانچہ آگ دہکائی گئی اس کے کنارے پر بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لوگ کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور سپائیوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا اللہ تعالی نے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے بلند آواز سے کہا امہ جی آپ صبر کریں اور بلا گبراہت کے بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو یہ آگ گلو گلزار بن جائے گی اور عورت یہ سن کر بغیر کسی گبراہت کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے ساتھ ہی جو کہ کرسی پر بیٹھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب لوگوں کو جلا کر خاک کر دیا اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا جس نے سولی پر چڑھ کر ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی کا مزہائرہ کیا اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً بیس ہزار آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا ایمان پر جب ثابت قدمی کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آ جاتی ہے لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمان پر ثابت قدمی کا مزہائرہ کرنا چاہیے چاہے اس کے لئے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے چاہے اس کے لئے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے